اسلام علیکم رادی گریشنا کیسے ہیں میرے کیوٹس ہیں ویویرز آئی ہوپ آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے آپ اچھے ہیں تو میں بھی بہت ہی اچھے ہوں اور دل سے تینکیو سو مجھ کرنا چاہتے ہوں سچ میں آپ لوگ کے کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت 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 خوشی ہوتی اور پلیس آپ لوگ مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ مجھے کمنٹس میں بے جزے پور سکتے ہیں ایک فیملی ایک فرینڈ ایک سسٹر کی ط سو فرینڈ زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف پلیس اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں چلتے ہیں سٹوری کی طرف مسکان اور انجلی کے پریویس پارٹ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ ہوگا جو ہماری مسکان ہوتی ہیں وہ تو اپنے گھر چاہ چکی ہوتی ہیں اور جو انجلی ہوتی ہے وہ گھر آتی ہے اور اس گھر پہ جیسے ہی آتی اس کی کجن جسٹر آئے ہوتی ہیں اور اس کے جو ٹوین بچے ہوت انجلی کو کافی زیادہ پریشان کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری انجلی کو بہت گسہ آتا ہے اور ان کو اوپر بہت چلہ لیتی ہے اب آگے وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ہماری انجلی کے روم کے باہر جاتے ہیں اور دونوں بہت ہی تیزی میں دروازہ کھولتے ہیں اور پھر سے چھوڑ کرنے لگ جاتے ہیں ہماری انجلی میڈم کی تو ابھی آکھ لگی ہوتی ہے اور ان کا شورس ان کے پھر سے وہ گسے میں اٹھتی ہے اور بلتی ہے ممی دیکھو نا یار یہ لوگ مجھے نہیں سنے دی رہی ہے ممی دیکھو نا یار ہماری جو انجلی میڈم ہوتی ہے وہ کافی زیادہ چلہ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انجلی کی جو ممی ہوتی ہے وہ روم میں آتی ہیں انجلی کو ہی ڈانٹتے ہوئے اور بولتے ہیں کہ کیا ہو گیا یار بچے ہی بچے مستی کرتے ہیں بچے ہی مستی کرتے ہیں ہم بڑے تو تھوڑی ہی کر سکتے ہیں مستی بچوں کی عادت ہوتی ہے مستی کرنا کوئی بات نہیں کیا ہو گیا سو جاؤ تم ایسا بلکہ وہ ان دونوں بچوں کو بولتی ہے بیٹا چھوڑو یہاں پہ نہیں آؤ کسی اور جگہ پہ کھیلو یہ ایسے ہی ڈانٹ لگا دے گی تم لوگوں کو ایسا بلکہ جو ہماری انجلی کی ممیں ہوتی ہیں وہ غصہ ہو کے بیٹھ جاتی انجلی بولتی ہے دیکھو نا یہاں ان کو سمجھانے کے جگہ میری ممی مجھے ہی ڈانٹی ہے میں کچھ کروں چھوڑو یار بات کرنے ہی فضول ہے یہ لوگ تو سونے نہیں دیں گی کیا کروں ایسا کرتی ہوں سٹڈی کرنے بیٹھ جاتی ہوں اس سے اچھا تو یہ ہی ہوگا ایسا بلکہ جو ہماری انجلی ہوتی ہے وہ بکس لیتی ہے اور کچھ کام ملا ہوتا ہے اور وہ سٹڈی کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور جو ہماری انجلی کی کزن سسٹر ہوتی ہے وہ پھر آتی ہے انجلی کے روم میں دیکھتی ہے انجلی سٹڈی کر رہی ہوتی ہے اور وہ انجلی کو دیکھ کے بولتی ہے کیا ہوگیا انجلی تو سو رہی تھی نا ابھی تو سٹڈی کرنے کے لیے بیٹھ گئی جیسے ہی انجلی اپنی کزن کے آواز سنتی ہے تو وہ اس کی طرف گسے میں دیکھتی ہے اور بولتی ہے کیا آپو دیکھنا یار یہ تیرے بچے مجھے کہاں سونے دیتے سچ میں ہے سچ میں تیری بہت بہت حمد ہے یار تو ان بچوں کو میں تو ایک گھنٹے میں ان سے اتنا تنگ ہو گئی اور تو کیسے سنبھالتی ہوگی اس کی جو کزن ہے وہ سمائل کرتی ہے اور بولتی ہے بس بچوں پتہ چل جائے گا تجھے شادی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اور بعد میں بچے پیدا کرو ان کو سنبھالو یہ تو پتہ ہے بچیاں تنگ نہیں کرتی ہیں لڑکیاں تنگ جب سے یہ لوگ پیدا ہوئے نا تو جب جب مطلب یہ اتنا مجھے تنگ کرتے تھے کہ میں تجھے بتا نہیں سکتی ہوں وہ بھی میری ساس ہونے کے ساس بھی تھی اور میں نے یہ سوچ لیا جن لوگوں کے ٹوئنس بیچے ہوں گے نا ان لوگوں نے جہنم دنیا میں ہی دیکھ لی ہوتی ہے ان کے لیے بہت کچھ وہ جو بولتے ہیں جو پتھر ہوتی ہیں ان کو بھی یہ لوگ چپ وہ مطلب چپ آتے ہیں اس طرح کو کچھ ہوتے نا تو وہ اس طرح بول رہی ہوتی ہے اور جو انجلی ہوتی ہے وہ اپنے آپے کے باتیں سنکے وہ بولتے ہیں اوف 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 اگر یہ بچے اتنا تنگ کرتے تو میں تو کبھی شادی نہیں کروں گی پھر اس کی جو آپ ہوتی ہے وہ ہسنے لگ جاتی وہ بولتے ہیں ایسے بھی بات نہیں ہے یا تو ڈر مت لیکن پتہ ہے اپنے جب انسان جب لڑکی کی اپنے بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا اس کو اپنے بچے بہت بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اور جب میں مجھے جب مجھے دو ہو گئے نا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے میری پوری دنیا پوری کائنات پوری خوشیاں مل گئیں ہوئے بچے تنگ تو کرتے ہیں لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک دل کر سکون اور ہمارے بڑھاپے میں یہی کام آتے ہیں سو تو ٹینچن مت لے چلا بھی تیری سٹڈی کرنے کی ایج ہے تو سٹڈی کر ٹھیک ہے میں جاتی ہوں باہر تیری ممی کے پاس جا کے بیٹھو دیکھوں وہ کیا کر رہی ہیں یہ سب الکس کی جو آپی ہوتے ہیں وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور جو انجلی ہوتے ہیں وہ اپنی آپی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سوچنے لگ جاتی ہیں وہ گولتے ہیں اوف یار سچ میں بچے اتنے تنگ کرتے ہیں میں تو شادی نہیں کروں گی انجلی انجلی کہ تو پر تو کچھ بن اگر تو بھی آپی کی طرح شادی کر لے گی نا اور تیرے بچے بھی تجھے ایسا ہی ستے ہیں اگر میرے بچے مجھے ستا ہوئے تو میں ان کو مر ڈالوں گی کتنا مروں گی وہ یاد رکھیں گے یہ میں کیا سوچ رو یار چھوڑو ان کو تو جب سے یہ لوگ آئیں ہیں تو تب سے میرا مائنڈ ہی ڈسٹرپ ہو گیا اوف انجلی یہ باتیں اب ختم کر سٹڈی کرنے ہی تو کال تجھے میم نہیں چھوڑے گی اس حبل کے انجلی ہوتی ہے وہ پھر سے اپنے سٹڈی کرنے کے لیے بھیج جاتی ہے اور اسے ہی سٹڈی کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے اور وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ پہلے تو باہر کھیل رہے ہوتے ہوں اور پھر وہ جو ہوتے ہیں وہ تو جو بچے ہوتے وہ بہت شیطان ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے کان میں اشارہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں جا کے انجلی انٹی کو تنگ کرتے ہیں اور جو انجلی ہوتی ہے وہ تو ابھی مطلب بیزی ہو چکی ہوتی ہے بس اپنی سٹڈی میں ہی اور اس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ جو مصیبت ان سے کچھ ٹائم کے لیے گیتی وہ دوبارہ سے آنے والی ہے اور وہ دو جو بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کی ہاتھ میں وہ بلونز ہوتی ہیں بلونز ہوتی ہیں اس میں ان دونوں بچوں نے اس میں پانی بڑا ہوتا ہے اور دونوں نے یہ دیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم آج مازی کو بہت تنگ کریں گے مازیزیں ہم اتنا زیادہ ڈانڈا تو ہم مازی کو نہیں چھوڑیں گی ایسا بلکہ وہ جو دونوں بچے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی کمر کے پیچھے وہ بلون چھپائے ہوتے ہیں اور وہ انجلی کے روم کے باہر جاتے ہیں اور ایسے ہی انجلی کو چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور آنکھ مارتے ہیں اور پھر سے مطلب اپنے ہاتھ دونوں پیچھے کر کے اور بہت ہی فیسہ معصوم بنا کے جاتے ہیں اور بلتے ہیں انجلی انٹی انجلی انٹی بات سنو نا بات سنو نا انجلی جیسے ہی ان کو دیکھتے ہیں اوف تم لوگ پھیڑا کے یار جاؤ یہاں سے مجھے سٹڈی کرنے دو جیسے ہی انجلی ایسا بول ہی رہی ہوتی ہے دونوں جو بچے ہوتے ان کے ہاتھوں میں جو بلون ہوتے ہیں وہ ہماری انجلی کے مو پہ مار کے وہاں سے باگ جاتے ہیں اور جیسے ہی انجلی کے فیس پہ وہ بلون لگتے ہیں وہ پانی اس کی گولی میں اس کی ساری بک سارے نوٹس گھراب ہو جاتے ہیں اور یہ چیز دیکھیں ہماری انجلی اتن کو غصہ جاتے ہیں مانو کہ وہ غصے میں پاگل سی ہو جاتی ہے اور وہ ایسے چلانے لگتی شور کرنے لگ جاتی ہے بولتی ہے ممی مفی کہاں پہ ممی دیکھو نا ان لوگوں نے کیا کر دیا ممی ممی کھاؤ یار انجلی اتنا زیادہ چلا تھے کہ اس کی جو آپی ہوتے ہیں وہ بھی آجاتی ہے اور اس کی ممی بھی آجاتی ہے اور جیسے ہی انجلی کی دی اور اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ انجلی کو اس طرح سے دیکھتی ہیں تو وہ شوق ڈ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا پھر جو انجلی ہوتی ہے وہ چلاتے ہو بلتی ہیں کیا ہو گیا یا ان بچوں نے دیکھو نا میری میری بھو چھوڑو مجھے میرے سارے نورس میری بھوز قراب کر دی ممی دیکھو نا یار دیکھو نا یار آپ کے بچوں نے میرا سارا ہی خل مجھے میں نہیں چھوڑیں گی سیچ میں ان بچوں نے اس کے سارے نورس اور اس کی جو بکس ہوتی ہیں اور جو صبح سے شان مطلب جب سے وہ کولہی سے آئی ہوتی ہے اسٹیڈی کرنے کے لیے بیٹی ہوتی ہے وہ ساتھ میں نورس پر لکھ رہی ہوتی ہے وہ نورس پر لوگوں نے سارے بھی گوھدیوں ہوتے ہیں اور سب کچھ گھیلا ہو چکا ہوتا ہے یہ چیز دیکھ کے جو ہماری انجلی کی دی ہوتی ہے اس کو بہت ہی زیادہ گصہ آ جاتی ہے وہ گصے میں وہاں پہ ایک وہاں پہ ایک آج رہی ہوتی ہے وہ وٹھاتی ہے اور ان کے اٹھا کے ان کے پیچھے جانے ہی والی ہوتی ہیں انجلی کی جو مامی ہوتی ہے وہ انجلی کی دی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے وہ بولتی ہے کہاں جاتی ہے تم کہاں جاتی ہے مجھے بتا یہ چپل کے اٹھائیے تم نے بتا مجھے چپل کے اٹھائیے فیس کے دی ان distortاں بچوں کو میں نہیں چھوڑے گیا گی دیکھو نا مازن نوری اسے کھراب کر دیا ہے اور میں ان کو نہیں چھوڑنے والی چھوڑے گی مارس کی پھر جو انجلی کے ممی ہوتے ہیں کہ نہیں بلکل بھی نہیں وہ بچے ہیں تم نہیں مارو گی انہیں بچوں کو ہم لوگ جتنا ماریں گے نا تو وہ اتنا ہی ڈیٹ ہو جاتے ہیں ڈھراؤ ان لوگوں کو مارنا نہیں ان لوگوں کو ڈھراؤ پنش کرو بھر دن کو مارنا بلکل بھی نہیں پھر اس کی جو آپی ہوتی ہیں وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور جو انجلی ہوتی ہے وہ اپنی ممی کے طرف گسے سے دیکھتی ہے ہاں ہاں جاؤ آپ انہی کا ساتھ دو بچوں کا میرے یہاں پر سب کچھ خراب ہوگی آپ کو تو یہ نہیں دیکھتا ہے جاؤ یہاں سے ممی کیا کر رہی ہوں وہ اپنی ممی کو اتواصل ڈان دیتے اس کی جو ممی ہوتی ہیں وہ اس کے پاس آتی ہیں اور انجلی کو ایک تھپر لگا دیتی ہیں جیسے ہی انجلی کے گھال پر تھپر پرتا ہے تو انجلی اپنے گھال پر ہاتھ رکھ لیتی ہے وہ بلتی ہے کیا میں کیا کیا ہے پھر اس کے جو ممی ہوتی ہے وہ غصے میں بولتی ہے وہ بچے ہیں چھ سال کے بچے ہیں بچوں کو کہاں سمجھ ہوتی ہے تجھ میں تو سمجھ ہے نا وہ تمہاری آپی کتنے ٹائم کے بعد جہاں پہ آئی ہے اور تو اتنا ہنگھامہ کرے تجھے پتہ ہے وہ بچے شیطان ہیں بچے شیطانیاں کرتے ہیں تو تجھے روم کو لوگ کر کے رفنا چاہیے نا کہ نہ کہ ایسے بیٹھنا چاہیے اور تو بچوں کو اور زیادہ ڈراتی اور زیادہ ان پر شاوٹ کرتے تھا بھی ان کو انہوں نے تیرے ساتھ یہ حرکت کی اور ہاں اپنی حرکتیں کو صدھار لے ایسا بلکہ اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے انجلی اپنے گھال پر ہی ہاتھ رکھ لیتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں انجلی کی کچھ گلتی ہونے کے باوجود اس کی گلتی نہ ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ اس کی ممی اس کو ہی تھپڑ لگا کے جاتے ہیں اور اس پہ ہی شاوٹ کر کے جاتی ہے حالانکہ انجلی اپنی ممی پاپا کی کلوتی وجہ ہوتی ہے اور جو انجلی ہوتی ہے وہ بھر جہتی ہے اور دروازہ لوگ کر لیتی ہے اور اس کی جو آپی ہوتی ہے وہ اپنی پاس اس کی پاس میں اس کی فپو کا گھر ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو لے کے کچھ ٹائم کے لیے اس کی دعوت کی ہوتی ہے اس کی فپو نے تو وہ وہاں پہ چلی جاتی ہے اور جو انجلی ہوتی ہے وہ اپنے روم کو لوگ کر لیتی ہے اور اپنے روم میں روتی رہتی ہے اور یہ سوچ کی کہ میری گلتی نہ ہونے کی وجہ سے میرے بچوں نے سب کچھ خراب کر دیا پھر بھی ممی نے مجھے ہی مارا ایسے ہی شام سے رات ہو جاتی ہے فائنلی رات کے نو بجہ آتے ہیں ہماری انجلی کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کام سے جیسے ہی وہ آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے بارے پوچھتے ہیں اپنی بائیپ کو بولتے ہیں کہ انجلی بیٹی کہاں ہے پھر اس کی جو وائف ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں اپنے روم میں پڑی ہوگی ابھی تک پتہ نہیں باہر کیوں نہیں آئی پھر جو انجلی کے پاپا ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا غصہ آتے ہیں اپنی بائیپ کو بولتی ہیں کہ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو کیا ہوا ہے کیوں میری بیٹی باہر نہیں آئی ہے ایسا بلکہ جو انجلی کے پاپا ہوتے ہیں وہ خود انجلی کے روم کی طرف جاتے ہیں اور جیسے ہی انجلی کے روم میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو دروازہ کو لوگ کیا ہوتا ہے اور جو انجلی ہوتی ہے وہ دروازہ لوگ کر کے بیٹی ہوتی ہے اور اندر روڑ ہی ہوتی ہے انجلی بہت روڑ ہی ہوتی ہے کہ اس کی ممی نے آج فرس ٹائم اس پہ ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے وہ بھی بچوں کے وجہ سے جس پہ انجلی بہت گصہ ہو جاتی اس کے باپا روم کا دروازہ ایسے ہی دستک دیتے ہوں بلتے ہیں انجلی بیٹا کیا ہوا باہرہ تیرا پاپا آیا ہے انجلی ہوتی ہے وہ اندر سے کچھ نہیں بولتی ہے پھر اس کے باپا آواز دیتے ہیں بیٹا میں تیرا پاپا ہوں دروازہ کھول کیا یہ ہے جو انجلی ہوتی ہے وہ اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی ہے وہ یہ دیکھ کے تو پتہ چل ہو جاتا ہے بیٹروم کی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے اور انجلی کے جو پاپا ہیں وہ پھر انجلی کے جب فیس ہوتا ہے اس کو پکرتے ہیں اور اپنی طرف کرتے ہیں اور جیسے ہی انجلی کا فیس کی فیس دیکھتے ہیں تو انجلی کی آنکھیں فولی ریڈ ہو چکی ہوتے ہیں اس کی نوزی بھی ریڈ ہو چکی ہوتے ہیں اور مطلب اس نے بہت رہا ہوتا ہے اس کی جو آنکھیں ہوتے ہیں وہ بھی سویل ہو رہی ہوتی ہیں اور جیسے ہی ہماری انجلی کے پاپا اپنی بیٹی کو ایسے دیکھتے ہیں کیا ہوکے تجھے یہ کیا ہوئے جو پاپا ہوتے ہیں انجلی اپنے بیٹی کو حق کر لیتے ہیں اگر رونے لگ جاتے ہیں انجلی اپنے پاپا کو کچھ نہیں باتا دے ہوتی کچھ نہیں پاپا مجھے دیکھو نا میرے سارے نوٹ کھراب ہوگی پاپا میرے سارے نوٹ کھراب ہوگی ابھی مجھے میم نہیں چھوڑے گی پاپا وہ اپنے پاپا کے سامنے رو رہی ہوتی ہے اور اس کا جو نوٹ ہوتے ہیں اس جیسے اس کے پاپا کی نظر پڑتی تو وہ بھی سارے کھراب ہو چکے ہوتے ہیں اس کے جو پاپا ہوتے ہوں پھر بلتے ہیں بیٹا یہ سب کچھ کیسے ہوا تو بتائے گی مجھے پھر جو انجلی ہے وہ سارے بات اپنے پاپا کو بتاتی ہے انجلی یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کی ممی نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا ہے اور جیسے ہی انجلی کے پاپا یگ سنتے ہیں تو وہ وہ غصے سے ملاقام اٹھتے ہیں وہ ایک دم سے کھڑے ہوتے ہیں وہ انجلی کی ممی کو آواز دے لگا جاتے ہیں انجلی کی ممی کہاں ہوں انجلی کی ممی جلدی سے روم میں آو کہ جو انجلی کہ ممی یا وہ جیسے ہی اپنے حضبن کے آواز سنتی ہے تو وہ بھاگی بھاگی چلی جاتی ہیں انجلی کے جو پاپا ہے وہ اپنی وائب کی طرف دیکھتے ہیں وہ گزے میں بولتے ہیں تمہاری اتنی حمد کہ تم نے میری بیٹی پہ کیوں ہاتھ اٹھایا اس کی کوئی گلتی نہ ہونے کے پاوجود بھی تم نے اس کو کیوں مارا اگر بچے اتنی شیطانی کر رہے تھے تو ان کو بولتی نہ کہ یہاں پہ نہ آئیں کیوں وہ ہماری گھر میں آئی تھی میری بچے کو پریشان کرنے کے لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو کوئی ٹچ کریں تمہاری اتنی حمد تم نے میری بیٹی کو ہاتھ اٹھایا کیوں اٹھایا تم نے میری بیٹی پہ ایسے ہی ان دونوں میہ بی بی کے درمیان میں کافی زیادہ جگرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جگرہ بھی بہت بڑھنے لگتا ہے پھر جو انجلی ہوتی ہے وہ آتی ہے اور اپنے پاپا کو سمجھاتی ہے اور اپنی ممی کو بھی سمجھاتی ہے اور بولتی ہے کیا آپ دونوں جگرہ کرے ہیں میری بچے سے جگرہ نہ کرو نہ پاپا پلیز نہ کرو نہ ایسے ممی کو نہ مت بولو کیونکہ اس کے پاپا بہت ہماری انجلی کے پاپا ہماری انجلی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری انجلی کو ہمیشہ سے لکی مانتے ہیں جب سے ہماری انجلی آئی ہوتی ہے تو ان کا کاروبار میں اتنا اتنا پروفیٹ ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ جس سے ہماری انجلی کے پاپا نے کبھی بھی انجلی کو انجلی کے طرف اگر کوئی دیکھتا بھی تو اس کے پاپا کو نہیں چھوڑتے اور کتنی مرتبہ ایک دو مرتبہ ایسا ہوئے کہ ایک دو لڑکے ہماری انجلی کے پیچھے پڑ گئے تھے بڑھا انجلی کے جو پاپا ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کے پیچھے دو ایک دو ایسے انسان رکھے ہوتے ہیں جو ہماری انجلی کے اوپر چوبیس گھنٹے نظر رکھتے ہیں اور ایسے ہی پھر جو انجلی ہوتی ہے وہ اپنی ممی باپا کو سمجھاتی ہے اور پھر سے سٹڈی کرنے کے لیے بیٹ جاتی ہے اور پھر سے نورس لکھ رہی ہوتی ہے اس کی جو ممی باپا ہوتے ہیں وہ بھی اپنے رومے چلے جاتے ہیں اور کافی رات ہو جاتی ہے اور یہاں کا تو یہ سین اور دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں جو ہماری مسکان میڈم ہوتی ہیں وہ تو اپنے بیٹ رومے ہوتی ہیں وہ اپنے سٹڈی گرہ سب کچھ کھانا کھا کے وہ اپنے رومے لیٹی ہوتی ہیں اور وہ جیسے ہی لیٹتی ہیں اس کو پھر سے ہماری انجلی کی یاد آنے لگ جاتی ہیں وہ انجلی کا اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے لے کے جانا وہ انجلی کا لیپسٹیک وہ کاجل وہ ہر چیز ہماری جو مسکان ہوتی ہے اس کو یاد آ رہی ہوتی ہے اور ایسے ہی یاد کرتے کرتے اس کی بھی کب آنکھ لگ جاتی ہے کچھ پتہ نہیں جلتا ہے اور ایسے ہی موننگ میں ہماری جو مسکان ہوتی ہے اس کو صبح موننگ میں اٹھنے کی عادت ہوتی ہے وہ جلی اٹھتی ہے واش روم میں جاتی ہے جاتی ہے دیڑی پیرا ہوتی ہے جاتی ہے ڈائننگ ٹیبل پر دیکھتی ہے تو زارہ کام ریکفست لگا ہوتا ہے وہ بیٹ تھی اپنے مانسی کے ساتھ ڈیکفست کرتی ہے اور اس کے جو مانسی ہیں وہ آز بھی مسکان کی طرف دیکھتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کوئی بات تو ہے لیکن مسکان ابھی بھی کوئی کیسے بتا سکتا ہے یہ بات لیکن جو مانسی ہوتی ہے وہ ہماری مسکان کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوتی ہے اس کی ہر ایک بات سمجھ جاتی ہے مسکان کے بینہ بولیں اور پھر جو مسکان ہے وہ اپنا بیک لیتی ہیں اور ماں سے خوبہ آئی کرتی ہے اور بس میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے ہماری جو انجلی ہے وہ بھی اٹھتی ہے اٹھتی ہے تو وہ آج وہ جیدہ لیٹ اٹھتے ہیں کیونکہ رات کو وہ اسائیمنٹ لکھ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور ایسے ہی وہ اسائیمنٹ وغیرہ لکھتے لکھتے بہت جیدہ لیٹ سوئی ہوتی ہے پھر وہ صبح لیٹ میں اٹھتی بھی ہے اور جیسے ہی وہ اٹھتی ہے دیکھتی ہے تو کولیج کو آدھا گھنٹہ رہتا ہوتا ہے وہ پھر جلدی واسٹور میں جاتی ہے آتی ہے ریڈی ہوتی ہے اور بس بھی آ چکی ہوتی ہے تو اس کی جو ممی ہوتی ہے انہوں کو تو پتہ چل گئی ہوتا ہے یہ بہت زیادہ لیٹ اس وجہ سے وہ ہماری انجلی کے پہلے سے ہی ٹیفن ریڈی کروا کے رکھی ہوتی ہے اور انجلی جیسے ہی جھا رہی ہوتی ہے اس کی جو ممی ہے وہ انجلی کو ٹیفن دیتی ہے جیسے ہی ٹیفن دیتی ہے تو انجلی اپنی ممی کی طرف دیلتی ہے کیا ممی میں بچی نہیں ہو یار آپ مجھے ٹیفن نہیں مجھے نہیں لے کے جانے ہیں سب میں کھولیج میں ہوں ممی سب لوگ میرا مزاگ بنائیں گے یار کیا کر رہی ہو اسہ بلکہ اس کی جو ممی ہیں بولتی ہے بیٹا میں بوریوں نے لے کی جا نہیں تو تیری کھیڑ نہیں ہے اسہ بلکہ تھوڑا سا ڈانکہ انجلی کو یار وہ ٹیفن اور پھر وہ بس میں بیٹھتی ہے اور سیدھا کولیج چلی جاتی ہے ہماری مسکان تو کولیج میں پہلے سے ہی بیٹی ہوتی ہے اور ہماری جو مسکان ہوتی ہے وہ اپنی سیٹ پر بیٹی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو سیٹ ہوتی ہے اس کو دیکھئے ہماری اس کو انجلی کی یہ حدہ نہیں لگ جاتی ہے اور اس کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ دروازے پر ہی ہوتی ہیں اور کافی ٹائم دروازے پر دیکھنے کے بعد جو مسکان ہوتی ہے اس کا سکون نہیں ملتا ہے وہ پھر اٹھتی ہے اور کلاس کے باہر جاتی ہے اور اسے ہی جاتے جاتے وہ مین گیٹ کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ پھر کاجل کو کاجل کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے اور جو مسکان ہوتی ہے وہ پھر کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد پھر جیسے ہی ایک بس آتی ہے اور بس میں سے سب بچے اتر رہے ہوتے ہیں مسکان کی نظر بھی اس بس پہ ہی ہوتی ہے اور جیسے مسکان کے دیکھتے دیکھتے ہی پھر جو انجلی ہوتی ہے فائنلی اس کا نمبر آتا ہے اور جیسے ہی وہ پس سے نیچے اترتے ہیں تو ہماری جو مسکان ہوتی ہے اس کے بیس پہ ایک بڑی والی سمائل آ جاتے ہوتی ہے چلا گئی ایسا بلکہ وہ پھر اگرم سے کلاس کی طلب جانے لگ جاتی ہے وہ جاتے کلاس میں اور اپنی سیٹ پہ جا کے بیر جاتی ہے اور اس کو دل سے بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ہماری انجلی ہوتی ہے وہ آئی ہوتی ہے اور جو انجلی ہوتی ہے تھوڑی دیر میں وہ فائنلی وہ کلاس میں پہنچاتی ہے اور اپنی سیٹ پہ آ کے بیر جاتی ہے اور جو ہماری مسکان ہے اس کی نظر جیسے ہی ہماری انجلی پہ پڑھتی ہے تو وہ انجلی کو ہینچے کرتی ہے اور انجلی وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملا دی ہے اور اپنی سیٹ پر پیر جاتی ہے اور جو انجلی ہے وہ پھر ہماری مسکان سے حال جل پوچھتے اور جو ہماری مسکان میڈم ہوتی ہیں وہ بھی انجلی سے حال جل پوچھتے ہیں اور اسے ہی تھوڑی دیر میں آ جاتی ہیں اور میم آتی ہیں اور پھر سین کے لیکچر بلیکچر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور جو ہماری مسکان ہوتی ہیں روز کی طرح اس کی جو نظر ہوتے ہیں وہ انجلی پر ہی ہوتے ہیں اور انجلی کی وہی حرکتیں تو پھڑا سے سٹارٹ ہو جاتی ہے میک اپ کرنا لیپ سٹکھ نکالنا کبھی کیا کبھی کیا عادی سے سٹیڈی کم اور ہماری انجلی کے فیشن زیادہ ہوتے ہیں جو میم ہوتی ہیں وہ کلاس میں ہوتی ہیں اور سب بچوں کو بولتی ہے کہ سب بچوں کو اپنے أپنی نوش نکالیں اور سب بچے پر اپنے نوش نکالیں لگ جاتے ہیں اور جو ہماری انجلی ہوتی ہے وہ بھی نکالتی ہے اور جیسے ہی انجلی کے نظر مسکان پہ پڑھتی ہے اور مسکان اپنے نوٹ نکالتی ہے اور ہماری جو انجلی ہوتی ہے وہ ہماری مسکان کی ہیڈ رائٹنگ دیکھ لیتی ہے اور جیسے ہی اس کی نظر ہماری مسکان کی ہیڈ رائٹنگ پہ جاتی ہے تو وہ بولتی ہے واؤ یار یہ تمہاری ہیڈ رائٹنگ ہے کیا جس پہ ہماری مسکان سمائل کرتی ہے وہ بولتی ہے ہاں بابا یہ میری ہیڈ رائٹنگ ہے جائری باتیں میرے نوٹ سے تو میں نہیں ہوں گے نہ کیا ہو گیا کہ جو ہماری انجلی ہوتے ہوتے ہیں تمہاری ہیڈ رائٹنگ تو بہت اچھی ہے میری ہے بہت اتنی اچھی نہیں دیکھو کہ جو ہماری مسکان ہوتے ہے وہ انجلی کی بھی دورز دیکھتے اور بلتی ہے تمہارے بھی تو اچھی ہے ہیڈ رائٹنگ اور پھر جو میہم ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں اور ان سب کے نورز چیک کرتی رہتی ہے اور نیورٹس چیک کرنے کے بعد پہ جو میم ہے وہ پوری کلاس سے سبق میرا سنتی ہے اور ایسے پیچر پہ لیکچر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور فائنلی بریکٹ ٹائم ہو چکا ہوتا ہے اور جو ہماری انجلی ہوتی ہے اس کو ابھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ ٹیفن نکالتی ہے تو وہاں پہ کچھ لڑکیاں ہماری مسکان کے ابھی تک باہر نہیں گئی ہوتی ہے اور جیسے ہی ہماری انجلی ٹیفن نکالتی ہے تو وہاں پہ سارے بچے مسکان کے سوری انجلی کی طرف دیکھتے ہیں اور ہسنے لگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو اس نے ٹیفن لے کیا یہ کولیس میں پڑھنے کے باوجود یہ ٹیفن لے کیا یہ وہاں پہ پوری کلاس ہماری انجلی پہ ہس رہی ہوتی ہے اور جو مسکان ہوتی ہیں وہ پھر ان سب کو موبن کرتے ہیں تو کیا ہو گیا بچی ہے نا ہم اپنے ہم اپنے ماں باپ کے لئے بچے ہی ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم کولیس لائف میں بھی ٹیفن نہیں لے کے آ سکتے ہماری جو ابھی تک مہم ہے نا وہ بھی ٹیفن ہی لے کے آتی ہیں جیسا کہ تم لوگ کو پتہ ہی ہوگا اور ہاں خبردار کسی نے کسی کا مزاق بنائے اگر کسی نے ایسا کیا تو میں جا کے سیدھا پرنسپل میم سے شکایت کروں گے شکایت کر لے تو آگے تم لوگ جو انجام ہوگا تو تم لوگ کو پتہ ہی ہے کیونکہ وہاں پہ پوری کلاس کو پتہ ہوتا ہے جو مسکان ہوتی ہے وہ ٹوپر ہوتے ہیں اور میم لوگ بھی ہمیشہ اس کی بات سنتے ہیں اور وہ شکایت لگا دے گی تو میم لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ یہ کولی جیسا ہوتا ہے کہ کسی کی دو مرتبہ شکایت آ جائے تو ان کو کولی سے ہی نکال دیتے ہیں اور پھر زب لوگ چپ ہو جاتے ہیں انجلی انجلی بہت خوش ہوتی ہے اور مسکان نے اس کا ساتھ دیا ہوتا ہے وہ جو انجلی ہوتے ہیں وہ پھر اپنا ٹیفن آکے کرتی ہے وہ مسکان کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے لو تم بھی لو نا یہ میری ممی نے بنایا ہے جیسے ہی مسکان ممی کا نام سنتی ہے تو اس کے فیس کا جو رییکشن ہوتا ہے سیڈ ہونے لگ جاتا ہے اور جو انجلی ہوتی ہے اس کی نظر جیسے ہی مسکان کے فیس پہ پڑھتی ہے تو وہ بولتی ہے کیا ہو گیا تم ممی کے نام سن کے سیڈ ہو گئی کیا وہ سب ٹھیک تو ہے نا پھر جو انجلی ہوتی ہے وہ مسکان کو ایسا بولتی ہے اور جو مسکان ہوتی ہے وہ بولتی ہے کچھ نہیں یار ایسے ہی نو ٹھینکیزو امچ پوچھنے کے لئے ایسا بول کے جو ہماری مسکان ہوتی ہے اس کا موٹ دورہ سا آف ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ وہاں سے ہوتی ہے اور کلاس کے باہر چلی جاتی ہے اور انجلی جو ہوتی ہے اس کو چاہتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے انجلی منت میں سوتی ہے کیا یار کیا ہو گیا اس کا موڑ کیوں آف ہو گئے ایک سیکن میں چھوڑو مجھے کیا نہیں یار اس نے دیکھو نا سب لڑکیوں کے موہ بن کروا یہ لڑکی کتنی اچھی ہے یار یہ بھی ٹوپر مجھے اس کے ساتھ فرینڈشپ کرنی پڑے گی یہی مجھے آگے بھی کام آئے گی یہ سب بلکہ جو انجلی ہوتے ہیں وہ پھر ساتھ میں اپنا ٹیفن بھی کھا رہی ہوتی اور یہ سب کچھ سوچ رہی ہوتی ہے اور جو ہماری مسکان ہوتی ہے اس کو اپنی ممی کی ہی آتا نہیں لگ جاتی ہے وہ پھر اپنے پوکٹ سے فون نکالتی ہے اور ایک جگہ پر جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور سیدھہ اپنی ممی کو کول کر لیتی ہے اور جیسے ہی وہ اپنی ممی کو کول کرتی ہے تو اس کے جو ممی ہوتی ہے وہ کچھن میں ہوتی ہے اور اس کی ممی کا جو فون ہوتا ہے وہ باہر ٹیوی لونج میں پڑا ہوتا ہے اور ان کے فون پر جیسے ہی کول آتی ہے جو ہماری مسکان کے باپا ہوتے ہیں وہ ٹی وی لونج میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی اس کے منجلی مسکان کے باپا دیکھتے ہیں ان کی وائب کے فون پر کول آ رہا ہوتا ہے وہ ان alotے جیسے ہی فون پر جاہاتی ہے دیکھتے ہیں تو مسکان لکھا ہوتا ہے مسکان کے باپا ہوتے ہیں ان کے من میں ابیوی لڑکیوں کے لیے بہت بہتہان نفرت بڑی ہوتی ہے مسکان کا نام دیکھ کہ ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے وہ اس کی جو وائف ہوتا اس کا فون دیکھ کے وہ فون کو ہی سوچر مطلب بھن کر دیتے ہیں اور جو مسکان کی ممی ہے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ مسکان کا ایک بھائی ہوتا ہے جو ابھی سکس سلاس میں پڑھا ہوتا ہے پڑھتا ہے تو اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ اس کے لیے ٹیفن ریڈی کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی جو اس کا سکول جو ہوتا ہے وہ پاس میں ہوتا ہے مسکان کی ممی خود اپنے بیٹے کے لیے ٹیفن بنا کے اس کو دیکھ آتی ہوتی ہمیشہ وہ جاتے ہیں اس کے پاپا جاتے ہیں ٹیفن دینے کے لیے مسکان کے پاپا اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ یہ بلکل نہیں سوئیتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے جو ان دو اپنے ماں باپ کے پیار کے لیے ترجہ دی ہے حالانکہ اس کی معاصی نے کبھی کبھی بھی کوئی خوش مدل کوئی کمی نہیں دی لیکن بولتے ہیں نا اپنے اپنے ماں باپ کی جھگہ ہی کچھ الگ ہوتی ہے اور وہ ہی حال ہماری مسکان کا ہوتا ہے پھر جو مسکان ہوتے ہیں وہ کول کرتی ہے دیکھتی ہے آگے مومبائل بند ہو جاتا ہے پھر وہ سیڈ ہو جاتی ہے اور اپنے فون کو پوکٹ میں ڈال دیتی ہے ہڑے سے ہی کھڑی ہوتی ہے اور سب لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ ایک دو لڑکیں آتی ہیں سینئر جو سینئر ہوتی ہیں وہ اس کو آکے مطلب اس کو ان کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ٹوپر لڑکی ہے اور وہ اس کی ریکنگ کے لیے آ رہی ہوتی ہیں وہ جو ٹوپر مطلب سوری وہ جو سینئر ہوتی ہیں وہ ہماری مسکان کے پاس آتی ہیں اور اس کو چرانے لگتی ہیں کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو کون سے بارفرین کا ویڈ کر رہی ہو جیسے ہی ہماری مسکان یہ سنتی ہے تو وہ سینئر کی طرف دیکھتے ہو گلتی ہے یہ کیا بھتمیزی ہے پلیس آپ لوگ یہاں سے چلی جائیں میں آپ سے بات نہیں کر رہی ہوں اور ایسا مت کرو چلی جاؤ یہاں سے جو سینئر ہوتی ہیں وہ اپنے حلاف کام بستی بزداش کر پاتی ہیں تو ایک سینئر جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ خروس ہوتی ہے اور اٹیٹیٹوڈ والی بھی بہت ہوتی ہیں کیوں کہ اس کا جو باپ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ رئیس ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس لڑکی کے اندر کافی زیادہ اٹیٹیٹوڈ بھرا ہوتا ہے اور جیسے ہی اس نے مسکان کے جیسے ہی اس نے یہ سب کچھ مسکان کے مو سے سنا ہوتا ہے تو اس سینئر لڑکی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ غصے سے بولتی تمہاری اتنی حمد تم سینئر کے ساتھ بھتمیزی کر رہی ہو تمہیں پتہ ہے ہم لوگ سینئر ہیں جو مسکان ہوتی ہیں وہ بولتی کہ میں کیا کروں سینئر تو اپنا کام کرو جا کے میرے ساتھ سے کیوں آی ہوتا جیسے ہی وہ سینئر ایسا سنتی ہے تو ایک جو سینئر ہوتا ہوتا ہے وہ ہماری مسکان کو تھپر مار دیتے ہے اور جھوم مسکان ہوتا ہے وہ سینئر کی طرف غصے سے دیکھتے ہیں اور جیسے ہی غصے سے دیکھتے ہیں تو وہ جو سینئر ہوتا ہومے سینئر ہماری مسکان کو پکڑ لیتے ہیں اور جیسے ہی پکڑتی ہیں Zac اس کے مطبق دونوں ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اور اس کو ایک روم میں لے کے جانے لگ جاتی ہیں درہے ہیں جو ہماری انجلی ہوتے ہیں اس کا ٹیفن ہو چکا ہوتا ہے وہ کلاس کے باہر آ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ مسکان کو چو سینئر ہیں اس کو ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو گسیٹے ہوئے وہاں سے لے کے جا رہی ہوتے ہیں یہ سین دیکھ کے جو ہماری انجلی ہوتی ہے وہ باگ کے جاتے ہیں ان کے پاس اور بلتی ہیں یہ کیا کر رہی ہے تم لوگ چھوڑو اس کو کیوں لے کے جا رہی ہو یہاں پہ جو ایک سینئر ہوتی ہے وہ انجلی کو بلتے کون ہوتی ہو تم یہاں سے چلی جاؤ تمہیں پتہ نہیں ہم لوگ سینئر ہیں اور یہاں پہ سینئر کوئی زیادہ چلتی ہے تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے اچھا ہوگا تمہارے لئے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ پہ جو انجلی ہوتی ہے بلتی ہے چھوڑو اس نے کیا کیے پہ وہاں پہ جو ایک سینئر دلتی ہے اس نے ہمارے ساتھ بھتھمیزی کی ہے اس کو ہم نہیں چھو ہیں کریں گے تو جو انجلی ہوتی ہے وہ رکتی ہے اور وہ تیپ کو مت لے کے جاؤ یہ بہت اچھی اس نے کیا چھوڑ دو پلیس اس کو جو ایک سینئر ہوتی ہے وہ ہماری انجلی کو دے دیتی ہے دکھا اور جیسے ہی اس کو دکھا دیتی ہے تو جو انجلی ہیں وہ بہت بوڑی طرح نیچے جاری جا ہے گرتی ہے اور جیسے ہی انجلی گرتی ہے تو جو ہماری مسکان ہوتی ہے اس کو کافی زیادہ گسا آنے لگ جاتا ہے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ ریڈ ریڈ ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کے جو ہاتھ سینئر نے پکڑا ہوتا ہے وہ اتنے زور اتنا زور لگاتی ہے کہ سینئروں سے اس کا ہاتھ چھوڑ جاتا ہے اور بولتے ہیں تم لوگوں کی اتنی احمد ہمیں کچھ بولتی نہیں ہے تم لوگ سر پہ چاڑی ہو کچھ ہوتا ہوتا ہوں ایسا بلکہ جو ہماری مسکان ہوتے ہیں اس کے اندر طاقت تو کافی زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ پہلے کی جی کو کچھ بولتی نہیں اور جب بولتی ہے تو وہ ان کو چھوڑتی نہیں ہے اور پھر وہ جو سینئر ہوتی ہیں وہ جو مسکان ہوتے ہیں وہ سینئر کو ایک ایک تھپڑ لگاتی ہیں تھپڑ کیا وہ ان کے ساتھ ہاتھ پائی پہ آ جاتی ہے اور وہ سینئر کو بہت پیٹتی ہے بہت پیٹتی ہے اور فائنلی وہ جو تینوں سینئر ہوتی ہیں وہ نیچے گیر جاتی ہے انجلی یہ سارا سین دیکھ رہی ہوتی ہے پھر انجلی مسکان کے پاس آتی ہے مسکان کو پکرتی اور بلتی ہے پلیس پلیس یہاں سے چلو یہ سینئر ہے یار چلو 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 یہاں سے باغو تو جو منجلی ہوتی ہے وہ مسکان کیسے گلتی اور جو مسکان ہوتی ہیں میں ان لوگوں سے ڈھرتی نہیں ہوں ان لوگوں نے جھو میرے ساتھ کیا میں اپنا بدلت چھوڑتی نہیں ہوں اور ہاں آج کے بعد اگر تم لوگوں نے میری طرف یا اس کی طرف اگر اٹھا کے دیکھا تو بھگوان کی سوگن کھا کے کہتی ہو میں تم سب کو نہیں چھو گا تم سینئر ہو میٹرک کلاس کی جس کا پیک بھی تم لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن تم نے شاہد مجھے دیکھا نہیں تھا لیکن تعریفیں میری بہت سنی ہوں گے اگر میں نے ایک منٹ اگر میں نے ابھی جا کے میم کیا گشت ہے کہ تم لوگوں کو لات مار کے یہاں سے کولی سے نکال دیا جائے گا اور ہاں اپنی لیمٹ میں رہنا اور ہاں تیرے باپ کی پاس پیسہ ہے تو اپنے لئے کم آتا ہے ہم ملا کے نہیں دیتا ہے اور ہاں اپنی اوقات میں رہنا پہلے تو مجھے گسا نہیں آتا ہے اور جب مجھے آتا ہے تو میں کسی کو چھوڑتی نہیں ہوں ہماری جو مسکان ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ سناتے ہیں اور اسے ہی پھر جو انجلی ہوتی ہے اس کو لے کے چلی جاتی ہے اور مسکان کو بہت گسا ہوتا ہے کہ ان لڑکوں نے انجلی کو دکھا دیا ہوتا ہے انجلی کو ہاتھ پہ چھوڑ بھی لگ چکی ہوتی ہے پھر بھی جو مسکان ہوتی ہے اس کا کچھ ہٹھنڈا نہیں ہوا ہوتا ہے وہ پھر انجلی کا جو ہاتھ ہوتے ہیں اس سے ہلکا ہلکا بلڈ بھی آ رہا ہوتا ہے انجلی جو ہوتی ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے تو دیکھ رہتی ہے پھر جو مسکان ہوتی ہے وہ انجلی کا ہاتھ لیتی ہے اور اس پہ اپنے پوکٹ سے پرمال نکالتی ہے اور انجلی کے ہاتھ کہ تم کیوں آئی وہاں پہ تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر میں نہیں آتی تو تمہیں وہ سینئر تمہیں بہت ٹوچر کرتی یہ لوگ بہت بڑی ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی تم کیوں ان سے پنگا لیتی ہو پہ جو ہمائی مسکان ہوتے ہیں وہ بہتی میں لوگ سے ڈرتی نہیں ہوں یار سو گائز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چوڑی سے روکس کرنا چاہتے ہوں پلیس چینب کو سسکرائب کر دو یار آپ لوگ سسکرائب نہیں کرتے سٹوری سنتے تو ہوں پھر سسکرائب بلکل نہیں کرتے پلیس 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 چھوڑی سے روکویسٹ کی چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک اگر آپ کو سٹوری اچھی لائے تو آپ مجھے کمینٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اوکے پرینڈ بائی بائی